سینٹ سے منظور قرارداد الیکشن پر حملہ قرار عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کی جوابی قرارداد سینٹ پر جمع جماعت اسلامی کی سینٹر مشتاق احمد کی جانب سے جمع کرائے گئی قرارداد نے کہا گیا سینٹ سے الیکشن گلتوہ کے منظور کرائے گئی قرارداد وہ غیر آئینی اور غیر سمہوری ہے سینٹ کو آئین کے خلاف کسی اقدام کا اختیار نہیں الیکشن کا انعقاد آئینی تقاسہ ہے مقررہ وقت پر انتخابات الیکشن کمیشن اور نگرا حکومت کی سمیداری ہے سپریم کورٹ کا الیکشن سے متعلق فیصلہ آ چکا آٹھ فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی جا چکی سینٹر مشتاق نے سینٹ سے منظور قرارداد کو جمعوریت پر حملہ قرار دے دیا کہا سینٹ سے چور چور دروازے سے قرارداد منظور کرائی گئی ایوان بالا کی بے توکری کی گئی اس کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی آئین کی خلاف کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکتی قرارداد قابل مضمت ہے بہت سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے اقوام متاہدہ سے قرارداد پاس کروا دے اوائی سی سے قرارداد پاس کروا دے الیکشنز تو فیوری ایت پر ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پھتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیوری ایت پر الیکشنز ہوں گے تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پر اعتماد کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ قدر پرائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں سینٹ چھوڑ کر اقوام متحدہ یا اوائی سی سے قرارداد پاس کروا لیں الیکشن پھر بھی آٹھ فروری کو ہی ہوں گے قدم بڑھائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس نے کہہ دیا آٹھ فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم آٹھ فروری کو جیتیں گے دوہزار تیرہ میں اس سے بھی زیادہ امیدوار نا اہل ہوئے تھے یہ بھی کہا لاہور ہمارا ہے تاثر دیا جاتا ہے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں لاہور میں جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے باقی پاکستان میں اتنی ضرورت نہیں ماضی میں آمیروں نے پنجاب میں سیاسی جماعتیں مسلط کی چیرمن سینیٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے الیکشن التوا کی قرارداد کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا قرارداد منظور کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست گزار نے موقف اپنایا سینیٹ سے پاس قرارداد توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے منظور کردہ قرارداد کو غیر آئینی اور غیر قانعینی قرار دیا جائے ایلیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نقاد ہو جس طرح سے سینیٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقع بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں ایلیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ ایلیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ کہ ایلیکشن ہوں گے تحریک انصاف کی سپریم کورٹ سے سینیٹ قرارداد پر نوٹس لینے کی اپیل بیرسٹر گوھر کہتے ہیں سینیٹ قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہر صورت ایلیکشن چاہتے ہیں امید ہے ایلیکشن وقت پر ہوں گے فی الحال کسی جماعت سے اتحاد نہیں ایک آگ سیٹ پر ایڈجسپنٹ ہوئی تو وہ ہمارے نشان پر ہی ایلیکشن لڑیں گے کسی سے کوئی چھکڑا نہیں تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں لطیب خوصہ بولے سینیٹ سے منظور کی گئی قراردادیں توہین آئین ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دو ٹوک توہین ہے عام انتخابات کسی صورت آخر کا شکار نہیں ہونے چاہتے ہیں تمام ادارے شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں طیبہ گل حراسانی کیس میں سابق چیرمن نیب جاوید اقبال ذاتی حیثیت میں طلب اسلام آباد کی انصداد حراسیت محتسب نے نوٹس جاری کر دیا بارہ افراد کو سولہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا نیب تفتیشی افسر عمران ڈوگر کو بھی نوٹس طیبہ گل نے اپنے بیان میں کہا جاوید اقبال نے بلیک مل کیا غیر اخلاقی حرکات نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی شہزاد سلیم نے جاوید اقبال کے کہنے پر جھوٹا مقدمہ بنایا مجھے گرفتار کرایا گیا نیب تفتیشی افسر گرفتار کر کے لاہور لے گئے حراسان کیا گیا شوہر کو خاموش رہنے کے لیے دھمکیاں دی گئیں طیبہ گل کی جاوید اقبال سلیم شہزاد اور عمران ڈوگر کے خلاف سخت کاروائی کی استعداد پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت آروز کے فیصلے فارغ اسد کیسر تیمور جھگڑا بشارت راجہ اور دیگر کے کاغذات منظور الیکشن ٹربینلز نے فیصلے سنا دیے پشراور سے تیمور سلیم جھگڑا اسد کیسر اور شیر علی ارباب کی اپیلے منظور پی ٹی آئی ہنگو کے صدر یوسف خان کو بھی گرین سگنل جب شہد دستی اور زرتاج گل کے کاغذات بھی درست قرار راولپنڈوی تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی سن سے پی ٹی آئی کے سبحان ساحل امجد آفریدی سمیت دیگر کی اپیلے منظور کراچی سے پی ٹی آئی امیدواروں کو کلیرنس مل گئی مریم نواز کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج پی پی سرگودہ سے مریم کے کاغذات کلیر اینے ایک سنبتی سے شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراض نواز شریف کے کاغذات کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری بانی پی ٹی آئی کی میہوالی کے حلقے سے اپیل صبح سنی جائے گی شاہ محمود قریشی پر انتخابات کے دروازے بانی کاغذات نام صدقی مسترد ٹیبینل نے آروں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج کرتی بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجازت اینے ایک سو پچاس اور اکیاؤن سے کاغذات منظور صدر عارف الفی کے بیٹے آفاب البی کی اپیل پر منصور فواز چوہتری کے کاغذات دوبارہ مسترد نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی اہلیا حباظ چوہتری کے کاغذات پر اعتراضات درست قرار جہلم کے صبح ہلکے سے نا اہل قرار تھے دیا گیا پی جائے کے خورن شیر زمان کی اپیلیں بھی منصور لگتا ہے آرز نے شوکیہ دھڑا دھڑ کاغذات مسترد کیے سندھ ہائی کورٹ برہم ٹربیونل کے جسٹس ادنال کریم میمن نے ریمارکس دیئے محض مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا جان بھوج کر امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے سربراہ الیکشن کمیشن کی بھی سرزنش ریمارکس دیئے جب ریٹرننگ افسران دوربین لگا کر حقائق کی ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکے تو ہم کیسے کریں امیدواروں سے مقالمہ کرتے ہوئے جسٹس ادنال میمن بولے جاؤ بابا جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو ان سے نہ ہو پائے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانے کا خواب انتیس سال بعد بھی ادھورا پاکستان وائٹ واش ہو گیا تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی بدترین شکست پہلے فلوپ بیٹنگ پھر مایوس کن فیلڈنگ سے ہار پر مہر لگائی آسٹریلیا نے ایک سو تیس رنز کا حدف چوتھے دن پچیس اشاریا پانچ اوورز میں پورا کر لیا پوری پاکستانی ٹیم دوسری ایننگز میں ایک سو پندرہ رنز پر ڈھیر ہو گئی اونتیس وکٹیں لینے والے آسٹریلی کپتان پیٹ کمنز مین آف دی سیریز قرار پائے آل راؤنڈر آمید زمال کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تینوں ٹیسٹ چار چار دن ہی چلے آسٹریلیا نے پاکستانی ٹیم کو ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کیا غلطیاں ضرور ہوئیں مگر ٹیم اچھا کھیلی وائٹ واش بر بھی ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کی جھٹائی کین سویپ کی دفاع میں سامنے آئے محمد حفیظ نے کہا کچھ لمحات ایسے تھے جسے ٹیم فائدہ نہ اٹھا سکی جواب کیچز شکست کی وجہ بنی یہ بھی کہا بابر آسم کو آرام دی جا جا سکتا ہے اگر بابر کو لگتا ہے کہ انہیں کسی جگہ مطد دے سکتے ہیں تو ہم موجود ہیں ایک بڑی ایننگس بابر کا اعتماد بحال کرے گی شاہین آفریتی نے بھی آرام مانگا نہیں چاہتے شاہین انجری کا شکار ہو کسی کا کریئر خراب نہیں کر سکتے کیا ایسے کھیلتے ہیں کرکیٹ کومی ٹیم کی بدترین شکست کی وجہ ان کی بدترین پرفارمنس تھی بیٹرز ہر ایننگس میں گھبرائے رہے فیلڈرز کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے رہے گرتے کیچس نے تو جیسے پیدر پیش شکستوں کی بنیاد رکھی آمیر جمال کی کمال دریافت ثابت ہوئی اٹھارہ وکٹے لی چھ ایننگس میں ایک سو تینٹالیس رنز بنائے خورم شہزاد نے بھی ڈیبیو میچ پر پانچ وکٹے لی مگر فٹنس مسائل نے انہیں باہر کر دیا شاہین افریتی کی گیندوں میں جان نظر نہیں آئی چار ایننگس میں آٹھ وکٹے حاصل کی مگر تین سو تائیس رنز بھی دیئے ڈیویڈ وارنر کے کریئر کا آخری انٹرنیشنل میچ دوسری ایننگس میں نش سینٹری بنائی گراؤنڈ میں موجود کھلاڑیوں نے خراج عقیدت پیش کیا قومی ٹیم کے کپتان شان مسود نے بھی وارنر کو بھرپور عزت بخشی سٹیج پر بلایا ٹیم کے آٹوگراف والی بابر آزم کی شرٹ پیش کی وارنر نے شکریہ ادا کیا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے لفظ استعمال کیے فصلی بٹیروں کو الیکشن میں برتناک شکست ہوگی شریک جئرمین پیپلز بارٹی آصیفل زرداری پورا عزم کہا عوامی طاقت سے آٹھ فروری کو کامیابی حاصل کریں گے پارلیمنٹ کی مضبوطی بے ہی جمہوریت کی فتح ہے مدار سافرت تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے عوامی راج کی بنیات رکھی مہنگائی اور بیروزکاری کا خاتمہ کر کے عوام کو خوشحال بنائیں گے پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے بھاگنے والا عدالتوں سے بھاگنے والا الیکشن سے بھاگ رہا ہے یہ لوگ سازش کے تحت پہلے لہور ہائی کورٹ چلے گا الیکشن رکھوانے کے لیے کل سینٹ کی قرارداد قسات دیا ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے عدالتوں سے بھاگنے والا اب الیکشن سے بھاگ رہا ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے مسلم اگنون نے اپنا فیصلہ سنا دیا مریم اورنگزیب نے کہا الیکشن رکھنے کے لیے پہلے ہائی کورٹ گئے اب قرارداد کی حمایت کی ایسے لوگوں کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے اب ملک نو مئی والوں کی بجائے اٹھائیس مئی والوں کے ہاتھ آئے گا نو مئی والوں پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے مریم اورنگزیب کا نواز شریف کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا پارٹی چیرمنٹ شپ سے کیوں ہٹایا بانی پی ٹی آئے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کا چھے دسمبر کا فیصلہ قلدم قرار دینی کی استعدا موقف اپنایا فیصلہ قلدم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے ادھر سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے پر توہین عدالت کا معاملہ چیف سیکرٹی پنجاب نے سپریم کورٹ میں تفصیلی ریپورٹ جمع کرا دی کہا حکومت پنجاب پرام شفاف الیکشن کے لیے پرازم ہے کاغذات نامزدگی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لانے کی ہدایہ کی گئی ایک سو نفے ملین پاؤنڈ ریفنس میں چھے شریک ملسمان اشتہاری قرار شریک ملسمان سے متعلق تفتیشی افسر نمیان ریکارڈ کرا دیا احتساب عدالت کے اڑیالہ جھیل پہ سمات توشہ خانہ ریفنس پہ ملسمان پہ فردے جرم آئیت نہ ہو سکی سمات آٹھ جینفری تک ملتوی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانتوں پر سمات بھی آٹھ جینفری کو ہی ہوگی بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فان پر گفتگو کرانے کی درخواست منظور پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس میں دلچست صورتحال بیریسٹر گوھر نے کہا عدلیہ اور چیف جسٹس پر مکمل اعتماد ہے میرے علاوہ کسی کے بیان کو پارٹی بیانیاں نہ سمجھا جائے گفتگو کے دوران چیرفزل مروت بھی بول پڑے چیرفزل مروت نے کہا جو کہا وہ ٹھیک تھا کوئی غلط بیان نہیں دیا مگر جو بیریسٹر گوھر کہتے ہیں اسے ہی پارٹی کا بیانیاں سمجھا جائے ضروری نہیں ہر کوئی عدالتی فیصلے سے اتفاق کرے لیکن انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا تمام فریقین کے ساتھ مساوی سلوک کریں کیسز کی سمات براہ راست نظام انصاف میں مزید شفافیت آئے گی انصاف سے متعلق عام لوگوں میں اعتماد بحال کرنا ضروری ہے عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے اختلاف رائے کے باوجود عدب اور احترام ضروری ہے حضور الفکار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس پیبلز پارٹی نے ایک سو آٹھ صفات کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا موطلب کتابوں کے حوالے دیئے گئے سابق ٹیف جاسس نصیم حسن شاہ کے انٹرویو کی تفصیلات بھی شامل ٹیف جاسس کی سربراہی پہ نورکنی بینچ آٹھ جنوری کو کیس سنے گا پی ٹی آئی کے سابق رکنے قومی اسمبلی نجیب حارون ایمکی ایم کے ہو گئے متحدہ میں شمولیت کا اعلان نجیب حارون پاکستان انجینرنگ کاؤنسل کے موجودہ چیئرمن کی ہیں نومائی واقعات کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی فیصل آباد میں حساس ادارے کی بلڈنگ اور آرمی سیلیکشن سینٹر پر حملہ کیا گیا سیاسی جماعت کے کارکنوں کو امارت پر چڑھتے دیکھا جا سکتا ہے حجوم میں شامل خاتون کارکنوں کو مشتعل کرتی رہی نومائی واقعات کی تحقیقات کے لیے نگرام وزیراعظم نے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی واقعات کا جائزہ لے گی روک تھام کے لیے سفارشات تیار کرے گی چار اکنی کمیٹی کے کنوینئر وزیر قانون ہوں گی انتقابات کسی صورت آگے نہیں بڑھیں گے چوبہ لوگوں کی قرارداد ملک پر مسلط نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کی للکار پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھورو کہتے ہیں آبرانہ عمل میں چیرپین سینٹ بھی برابر کے شریک ہیں الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کی مضمت کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے لڑکانہ سے امیدواروں کے فہرز بھی زوری کر دی حلکہ این اے ایک سو چورانوے سے بلاول بھٹو خود میدان میں اتریں گے حلکہ پی ایس ٹین سے فریال تالکھر الیکشن لڑیں گی ٹیکٹ نہ ملنے والے امیدوار خفا کراچی میں بلاول ہاؤس کے باہر دھرناتے دیا پی ایس ایک سو چھے اور ایک سو سات میں ٹیکٹو کی تقسیم کے خلاف احتجاج لیاری سے آئے کارکنان نے کہا پیسہ جیت گیا میرٹ ہار گیا غیر مقامی لوگوں کو اسی لیے ٹیکٹ ملا مسلم نگ نون نے انتخابات کے لیے کمر قسلی پنجاب سے انتخابی مہم کا آغاز ہوگا نواز شریف پہلا جلسہ کسور میں کریں گے جہلم چکوال ملتان اور فیصل آباد میں عوامی اجتماعات ہوں گے آئی پی پی کے بڑوں کی لاہور میں بیٹھک علیم خان اور جہانگیر ترین میں ملاقات سیاسی صورتحال اور نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ پر گفتگو عوامی رابطہ مہم کی حکمت عملی پر غور عالم دین مولانا مسعود رحمان عثمانی سپورد خاک نماز جنازہ میں اہم دینی شخصیات کی شرکت قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی گاڑی کو غوری ٹاؤن سے گزرتے نشانہ بنایا گیا دو موٹ سائیکل سواروں نے بھڑی سرک پر اندھا دون فائر کھولے باہثانی پر آدھو گئے غزہ زندہ جہنم اور قبرستان میں تبدیل اسرائیل کی بترین بمباری مزید ایک سو بیس فلسطینی شہید اقوام متحدہ نے غزہ کو ناقابل رہائش کران دے دیا رہشیانہ کاروائیوں کو نوے دن مکمل سات اکتوبر سے اب تک بائیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا فلسطینیوں کی حماعت میں دنیا پھر میں مساہرے چاری امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم کا کہنا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے کراچی میں نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں سب کو یک سا مواقع ملنے چاہیے کراچی کی شہریوں کے لیے خوشخبری بسوں کی نئے کھیپ کراچی پہنچ گئی رانوما بیوس پارٹی شرچیل بیمن کہتے ہیں بسیں بیوس پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھی نئی بسیں چند دنوں میں سڑکوں پر ہوگی پاکستان اور یو اے ای میں دو طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق نگران وزیر سنت و تجارت گوھر اجاز کی یو اے ای کے وزیر تجارت سے ملاقات گوھر اجاز نے کہا یو اے ای کے سرمایہ کاروں کو آسانیہ فراہم کی جائیں گی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ترجیحی اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں ان چوبوں میں سرمایہ کاری سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا ایسا ای ایف سی غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے سہودیہ دے رہی ہے نگران وزیرالہ پنجاب نے ای ریجسٹری مارڈل سینٹر کا افتتاح کر دیا موسی نکوی نے کہا لاہور میں ای ریجسٹری نے کام شروع کر دیا ای ریجسٹری مارڈل سینٹر میں پنجاب کی برانچ بھی قائم کر دی اب تک دو لاکھ اکیس ہزار ریجسٹریوں ہو چکی ہیں لاہور پہ مری جیسا موسم یخبستہ ہوائیں ترجہ حرارت چار ڈگری تک گر گیا میدان علاقوں میں دھن موٹر ویس جگہ جگہ سے بند پیر سے لاہور سمیت دیگر جہروں میں بارش کا امکان پہاڑوں پر برف بائیک بھی عشق ہوئی دریاقان میں شدید سردی سے بچے ٹھٹھر گئے پرائمری سکول میں اس ساتھ سال لکڑیاں چلا کر تعلیم دینے پر مجبور زیارت میں پارا منفی جوار تک گر گیا سندھ کے سکولز میں سردی کی وجہ سے وقت اکار تبدیل اکاتیس جنوری تک سب ساڑھے آٹھ بجے سکول لگیں گے قومی ہیرو شہید اعتزاز حسن کی دسویں برشی اپنی جان دے دی سکول کے ساتھوں کی جان بچائی بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا بہادر بیٹا آج پھیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ٹرمپ کو ناہل قرار دینے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر امریکی سپریم کورٹ آٹھ فروری کو کیس سنے گی جو بائیڈن نے ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا امریکہ میں دھوران پرواز تیارے کی گھڑکی گر گئی سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر مزافروں کی چیخیں نکل گئیں تیارے کو باحفاظت ہنگامی لینڈ کر آیا گیا